سابر شاکر صاحب کیا پنجاب پولیس کے لیے مناسب تھا جیسے کہ کہہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب کہ مریم نواز صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں ایک بات تو یہ جو پروید رشید صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل سو فیصد درست ہے کہ مریم بی بی ضرورت کے تحت بولتی ہیں اور جب جب ضرورت ہوگی وہ ضرور بولیں گی ٹھیک ہو گیا وفاقی دارالحکومت میں ایک بہت مختلف سین چل رہا ہے اور پیکر ہاؤس کارس طور پر اس سے اگر آپ توجہ دیں تو وہاں پہ ایک گریٹر مفاہمت پہ کام شروع ہو چکا ہے پارلیمان کے اندر آج بھی آپ بھران ہوں گے کہ چار بل منظور ہوئے اور وہ بل بھی منظور ہو گیا جو کہہ رہے تھے فیٹف سے متعلق تھا انتظار درستگردی ترمیمی دل جس کے بارے میں مسلم نواز اور پیپلز پارٹی کی ڈیماند تھی کہ اس کو کلب کیا جائے نیب کے ساتھ تو وہ ایک کلب نہیں ہوا اس کے بعد وہاں پہ مذاکرات ہوئے سویل ترین اور ریاست پاکستان کا میسیج جو ہے وہ آوی رہا اور ایک واضح پیغام دیا گیا تھا کہ پیٹف کے معاملے میں جہاں پہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ کسی قسم کی کسی کو بھی پولیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے لہذا سب نے کہا سمینا و آتانا اور آج وہ بل منظور ہو گئے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مفاہمت چل رہی ہے اسلامباد میں فیکٹف کے بلز کے حوالے سے آپوزیشن کے ساتھ اسی کا حصہ ہے کہ مریم نواز صاحب نے اپنے آپ پوری لانچ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں پارلیمان کے اندر دو خاندان اس وقت پارلیمان میں نہیں ہیں دو خاندان ایک مولانا فضل ریمان صاحب نہیں ہے اور ایک نواز شریف فیملی نہیں باقی سب تو اس سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ باقی سب لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور پاور کوریڈورز کا حصہ ہیں کیونکہ اپوزیشن برابر کی حصہ دار ہوتی ہے جیمبر ملا ہوئے ہیں ان کو موجیں کر رہے ہیں حمزہ شہباز لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب سیٹ میں ہے تو فریسٹیشن ساری جاتی عمرہ میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک شہباز شریف اور مریم بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی پھر شہباز شریف صاحب کل بھی منع کرتے رہے تو یہاں پہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم بی بی پہ اٹیک ہو گیا جو مریم بی بی کہہ رہی ہیں اگر یہ بات مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب مانتے تو آج تو آج بھی اور کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس چلنے نہیں دیا جانا تھا ہاں پہ محول مختلف ہونا تھا پرچے پھاڑے جا رہے کان بل پھاڑے جا رہے ہونے تھے سپیکر کا گھراو ہو چکا ہوتا جو ہم نے ماضی میں دیکھا لیکن یہ دو مختلف تصویریں ہیں اور بالکل مریم بی بی کو ضرورت تھی اپنی بتانے کی کہ جی میں ہوں اور اگر مجھ سے باہر رکھ کے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں جب چاہوں جس وقت چاہوں یہ کام خراب کر سکتی ہوں تو اب ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب تھے اور شاید خاکان عباسی صاحب تھے اور حارو رشید صاحب بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں موبشن لکوان صاحب بھی جانتے ہیں تو اس وقت جو بریچ ہے وہ خواج آزید صاحب اور شہباز شریف صاحب کا کام کر رہا ہے اور وہ سارے معاملات اس اب ذرا یہ ذرا رکھیں یہاں پہ کہ موبشن لکوان صاحب نے تو تھوڑی دیت پہلے موبشن لکوان صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ پتھر والے نہیں فائن دیکھیں ہر ایک کو رائٹ اپنی موقف کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم پروف نہیں کرتے تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میں یہ کیسے کہوں کہ آپ نے پتھر مارے تھا جب تھا ہی نہیں لاہور میں میں ادھر تھا میں ثابت کر رہا تھا کہ میں نہیں مارے تھا جو ایک چیز پروف ہوئی ہے وہ این افیکٹیونیس پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس ہوئی ہے نہیں اگر سی سی ٹی وی کیامروں میں نظر آ رہا ہو کہ پتھر مارے آپ سمجھے نہیں ہے اب میں کچھ اور کہہ رہا ہوں سمبیڈی ایس ٹو گو ان پروف کہ یہ کٹن پیس نہیں ہے یہ یہ کوئی اور جوب نہیں ہے عدالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور جب عدالت کہے گی یہاں پی ایم ایلین ہے تو ہم برملاہ آکے صاحبت شاکر صاحب یہ کہہ آپ نے مارا ہے کہ کسی اور نے مارا ہے یہ حرور صاحب نے حرور صاحب نے کہہ کیوں مارا ہے آپ لاہور میں ہوتے بھی تو کیا پتھر مار لیتے ہیں اگر آپ لاہور میں ہوتے بھی تو کیا پتھر مار لیتے ہیں دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ملڈا گردی جو ہے اب لاو انفورسمنٹ ایجنسی نے مجھے یہ نہیں پرا چلا کہ ابھی تک انٹی ٹیروریسٹ ایک کے تحت کیونی کیس چارج کیا اس کا مطلب ہے کہ کمزور ہے وہ ڈر رہی ہیں نہیں وہ تو پھر مسلحت کر رہے ہوں گے سابر شاکر صاحب انٹی ٹیرور کے تحت کیوں نہیں کیا مقدمہ موشتر لقمان صاحب کا اگلا سوال وہ بہت زیادہ لوز ہو جاتی اور عدالت میں جا کے کوئی ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا ویڈیو نہیں ہے اور پتھراؤ ہو رہا ہے اور دوسرا ہے مبشر صاحب بہت سادگی سے کام لے رہے ہیں جبکہ وہ ٹک ٹاپ والے بھی اور سوشل میڈیا کے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے جو وہاں پہ موجود تھے ٹھیک ہے اور اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ یہ لوگ تھے شیخ اپورو سے فیصلہ باد وہاں پہ بھی اہو تحرون صاحب نے کہا ہے اور یہ بغایدہ ہم پھوٹے سے چل چل چکے میڈیا دکھا چکا ہے کہ جس طریقے سے شاپنگ بیک میں پیک کر کے پتھر اچھے ہوئے تھے اچھا ایک مجھے اور بھی خیال آیا ہے ذرا رکھیں سالر شاکر صاحب ہرورچی صاحب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شاپنگ بیک کے اندر پتھر لائے گئے ہیں یعنی فاقی حکومت میں تو ویسے جو ہے وہ بائیو ڈگریڈیبل بیک یہاں ایشو کر دی ہیں پنجاب میں ابھی بھی آپ لوگ کے پاس شاپنگ بیک ہیں پتھر بھی آپ لاتے ہیں شاپنگ بیک میں اتنے برے حالات ہیں لاہور کے یہاں تو ہے ہی نہیں شاپنگ بیک کسی کے پاس پنجاب میں بزدار ہے پنجاب میں بزدار صاحب ہیں یہاں ہر چیز ہے بزدار صاحب ہیں تو ہر وہ چیز ہے جس کا آپ تصبر کر سکتے ہیں دیکھئے نا آپ غور فرمائیے کہ ایک دن پہلے سے معلوم ہے آپ نے ان لوگوں کو راستے میں کیوں نہیں روک دیا جو لوگ فساد کرنے کے لیے آئے تھے دیکھئے ایک ملزم ہے وہ عدالت میں پیش ہونے نیبی ایک طرق عدالت ہے نا یا اس کو تفتیش کہہ لیں تفتیش کنندہ ہے اس کو راستے میں کیوں نہیں روک دیا یہاں کوئی کوہیے نہیں ہیں جب آپ نے اگر آپ نے فرض کیا اول تو یہ سو فیصد غلط فیصلہ ہے بزدار صاحب کو بنانے کا کہ وہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے اور وہ ظاہر ہے انہیں بنایا گیا وہ زبردستید نے بنے بنایا تھا تو پھر چودری پرویز الائکو سپیکر اور سرور صاحب کو گورنر نہ بناتے حکومت اس طرح نہیں ہوتی ہے حکومت کی ہر چیز کی ایک خاص تشکیل ہوتی ہے ایک کمرے کی بھی تشکیل ہوتی ہے ایک میز کی بھی تشکیل ہوتی ہے یہاں ہر چیز آئے شاپنگ بیک کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں یہاں یہ کرونا کے اس پورے پیرٹ میں گلیوں میں ہوتل کھلے ہوئے تھے جن لوگوں کو پتا تھا ریسٹورنٹ وہ ان گلیوں میں جاتے تھے کھانا کھاتے تھے بہت سے قسموں میں بیک سائٹ پہ دروازے بنا دیا گئے تھے سامنے ٹیلی فون نمبر لکھ دیا گئے تھے بزدار صاحب کی اپنی جو تحصیل ہے اور ساجک تحت ہے کوہ سلمان تحصیل ہے اس میں اجتماع اراضی ہو رہا ہے اور ہزاروں کنال زمین غائب ہو رہی ہے اور اس کی خبریں رکوائی بھی جاتی ہیں بعض اوقات بسیکلی افیکٹر آپ ساتھیں گورننس فیک میں یہ آپ یہ دیکھیں نا یہاں کوئی حکومت نہیں ہے لیک آف کیرکٹر دکھایا ہے کہ اگر ان کی پیشی ہے تو وہ ریزائن کر کے جائیں جیسا باقی وزراء کر کے جاتی ہیں اور ہر ایک سے مطالبہ بھی یہی ہوتا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ چیف مینس صاحب پنجاب ریزائن کرتے ہیں میرا مطلب ہے پرائم مینسٹر بھی ہو تو عمران کھان تو یہی کہتے تھا کہ گلانی صاحب ریزائن کر کے جائیں اور واپس آ کے لے لیں نہیں لیکن وہ تو جواب انہوں نے بڑا افیکٹیو سنا دے دی ہے چوہان صاحب تو بڑا افیکٹر جواب ان کے لیے دے رہے تھے اچھا سابر شاکر صاحب یہ جو حارم رشید صاحب کہتے ہیں کہ پولیس نے آنے کیوں دیا تو آپ جو اسلامباد کا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنا یہاں پہ کمپاس ہے کمپس ہے دیکھنے کا چیزوں کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ تھا یا بلابہ تھا کہ بھی معطمہ مریم نواز کو کوئی ایک پلیٹ فورم پروائیڈ کیا جائے کھیلنے کا تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ری لانچ کر سکے کوئی بانہ تو چاہیے ہوتا نا ری انٹر کرنے کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیب نے اور انتظامیہ نے مل کیوں کو موقع کیا نہیں میرا خیال ہے کہ شہباد شریف صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ جس طرف جانا چاہ رہی ہے مریم بی پی اس طرف جانا نہیں چاہ رہی ہے اچھا اور حروب شریف صاحب نے بتایا کہ یہ شہباد شریف صاحب آپ کو پتہ ہے نا ایک دفعہ انانس ہو گئے تھے پرائیم میسٹر ہوں گے ٹھیک ہے لیکن پھر کلسوم بی پی نہیں مانی ٹھیک ہے اور انہوں نے ویٹو پاری یوز کی اور فیصلہ تبدیل کروایا تو اب بھی پوری پریس کانسنس میں انہوں نے کہا کہ مریم بی پی نے واضح طور پر کہا کہ جو یہاں لیڈرشپ موجود ہے اور جو نہیں ہے وہ بھی سن لے ٹھیک لیڈر صرف نواز شریف ہے نیریٹر صرف نواز شریف کا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے اور ووڈ کوئی زیادہ اور انہوں نے ایک البتہ نام ضرور بات کی ہے حمزہ کی بات کی ہے کہ وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے لیکن چھوٹا بن کے آچھا کہ باٹ شریف صاحب کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا لیکن ابھی بھی جو سٹیٹیوشنل وفاق میں ہے قومی اسمبلی میں ہے وہاں پہ اس طریقے سے ہنگامہ برپا نہیں کیا گیا کیونکہ مریم نہیں تو پھر صابر شاکر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں صابر صاحب کو ایک بات پتا ہے اور بڑی اچھی طرح پتا ہے جو کہنا نہیں چاہتا ہے نہیں جو کہنا نہیں رہے کہ ابنواز شریف کے خاندان اور شباز شریف کے خاندان میں یعنی سعودیہ اور ایران کے معاملات تو ٹھیک ہو سکتے ان دونوں خاندانوں کے لیے ہوا سکتے میں بتا رہو پوچھ لے ان سے آپ کیوں جی صابر شاکر صاحب ایسا ہی ہے سر یہ کل آپ پریس کانفنس کل گوھر سے سنیں مریم بی بی کی جی سنیے مریم اس میں اس میں دیکھیں کہ سوالات بھی کروائے گئے ویڈ سیپ کے سوال بھیجے جا رہے تھے سوال کروائے جا رہے تھے ساتھیوں کو اور انہوں نے کہا کہ شاید کا کان عباسی صاحب ہیں بیٹھے ہیں رانہ سناولہ صاحب گئے نیب نے پکڑا اور حمضہ شہباز کو پکڑا یہ سارے نیب زدہ ہیں پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ مجھے جیل میں گرفتار کروانے والے شہباز شریف صاحب ہیں یہ کب کہا انہوں نے یہ ہاں کل کہا انہوں نے انہوں نے کل بتایا پورا قصہ سنایا کہ جناب مجھے بتایا کہ شہباز شریف صاحب باہر ہیں آپ کے چچا آئے ہیں تو میں باہر ملنے گئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا یہ نیب والے ہیں اور یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں یہ جیل کی بات ہے